ایک ہزار بیاسی فٹ لمبے اور دو سو باون فٹ چرائی والے اس امریکی بحری بیرے کا نام کارل ونسن رکھا گیا ہر وقت ساٹھ سے زائد ایف سولہ ایف اٹھارہ اور دیگر جنگی جہاز اور ہیلیکاپٹرز اس بیرے سے ارانے بڑھتے اور اترتے نظر آتے ہیں تیزی سے اڑتے لراکہ جہازوں کی لینڈنگ کا منظر بھی انتہائی سہر انگیز رنوے کو چھوٹے ہی جہاز کا لیور باہر نکل کر انتہائی مضبوط آہنی مگر تھوڑی لچک والی زنجیر میں پھنستا ہے اور صرف چھ سیکنڈ میں انتہائی برک رفتار جہاز مکمل ساکت چوبیس منظروں پر مشتمل کارل ونسن پندرہ مارچ انیس سو اسی کو تیار ہو کر انیس سو بیاسی میں اپنے پہلے مشن پر نکلا جنگی جہازوں کی اران برتی امریکی ہواتین پائلٹس بھی دہشتگردوں کو شکست دینے کے لیے پر عظم بحری بیرے کے کمانڈنگ آفیسر کارل و تھامس نے دہشتگردوں کو ان کے منتقی انجام تک پہنچانے کے عظم کا اظہار کیا بحری بیرے پر اصلے اور مزائلوں کی نکل و حمل کے لیے انتہائی حد تک احتیاط بڑھتی جاتی ہے ورکشاپ میں امریکی نیوی کے مرد ملازمین کی طرح ہواتین بھی اتنی ہی تربیت یافتہ مستعد اور پور اعتماد ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں بیرے میں عبادتگاہ کے ساتھ حسبتال اور جم کی سہولتیں بھی مجود یو ایس نیوی کے مرد ہی نہیں ہواتین اہل کار بھی خود کو ہر دم سپر فٹ رکھنے میں لگے ہوئے کھلے سمندر میں مجود یہ امریکی بحری بیرہ اور اس کے لراکہ تیارے دہشتگردی کے خلاف ہونے والی کاروائیوں میں قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں کیمرامین محمد صادق کے ساتھ امین افیض جیو نیوز بحر عرب میں دورانے سفر